ہیلو گائیز ویلکم اور ویلکم ٹو مای کوکنگ چینل تو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے حالکہ آج یہاں پہ بارش ہوئی ہے لیکن اس کے راتے بھی امس بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا کیوں گرمی کو کمپٹیشن دینے کیلئے کچھ ایسا بنایا جائے جیسے گرمی ہمیں کم لگے تو دراصل یہاں پہ میں بنانے جاری ہوں آم رس اور اس کے ساتھ کچھ اور تو آگے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو آم اور اس کا چھلتا ہم اچھے طریقے سے اتار لیں گے بلکل پیل آف کر لینا ہے اچھے سے ہم کو آپ لوگ چاہیں تو نورملی جیسے ہم لوگ آم کھاتے ہیں نا پلپ نکال سکتے ہیں ہاتھ سے چھیل کے بھی لیکن اگر آپ لوگ چھلنی سے چھیلیں گے نا تو زیادہ اچھے طریقے سے نیٹ اور کلین طریقے سے ہی نکلے گا اور اس کا پلپ نکالنے بھی بھی ایزی ہوگا تو یہاں پہ ہم نے چاروں آم جو تھے وہ چھیل کے رکھ لیا ہے اور اب ہم لوگ اس کا پلپ نکال لیں گے تو آپ لوگ چمچ کی مدد سے یا اس طریقے سے نائف کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ لوگ کو ایزی لگتا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے پلپ کا اچھے سے نکال لیجئے یہاں پر اور جب بھی مینگو جوس یا آم رس بنائیے تو کوشش کریں گے کہ جو بھی چیز آپ اس میں اٹ کریں چاہے وہ پانی ہو دودھ ہو یا ملک میڈ ہو یا کریم ہو وہ تھوڑا تھنڈا رہے تو یہاں پہ نا میں نے جار میں مینگو جو پلپ تھا وہ ڈال دیا ہے اور فریش کریم یوز کری ہیں یہاں پہ میں نے اور شکر یوز کری کیونکہ ابھی سیزن بھلے ہی آم کا ہے لیکن آم جو وہ میٹھے نہیں آرہے ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی شگر یوز کری ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو گرائنڈ کر دیا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا آم رس ٹیسٹی سا بن کے تیار ہے مجھے تو لگ رہا تھا میں ابھی ہی گلاس میں بھر کے اور پیلوں کیونکہ تھنڈا تھا بلکل وہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن میں نے کہا نہیں تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اچھا سا کومبینیشن بنا کر کھائیں گے سمار سپیشل ہے یہ لینچ اور گرمیوں میں تو مجھے لبتا ہر گھر میں بنتا ہوگا تو آپ لوگ تب تک سوچیں اور میں اس کو گارنش کرتی ہوں اس کو ہم کیسر سے تھوڑا سا گارنش کریں گے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو کریے ادر وائز اسکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم تھوڑے سی ڈرائی فروٹس کو ایڈ کریں گے صرف کیسر سے وہ ہے پستہ اور بادام سے آپ لوگ یہ بھی اپنے چوئس کے ساتھ سے کر سکتے ہو اور یہاں پہ ہمارا آم رس بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ ہے سرپرائز ہم اس کو کھائیں گے پوری اور آم رس ساتھ میں جو کومبینیشن بہت بیسٹ ہے سب کے گھروں میں بنتا ہوگا مجھے لگتا ہے آٹا میں نے پہلی لگا کے رکھ لیا تھا اور آٹیوں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا باقی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے کوئی مسائل نہیں ڈالا سمپل آٹا لگایا تھا اس نمک ڈال کر اور اس کے گھرم گرم پوریاں تلیں گے آم رس اور پوری کومبینیشن تو بہت ہی برانا ہے سب کوئی اچھا لگتا ہے اور ایک پوری اور بنتی ہے ڈال والی جس کا ویڈیو میں نے آپ لوگ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے اس کے ساتھ بھی آم رس بہت اچھا لگتا ہے اور گرمیوں میں وہ ہمارے دیوا سائٹ تو بہت بنتی ہے سپیشل ہمارے کی فیمس ریسپی ہے وہ آم رس اور ڈال پوری تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں وہ ویڈیو بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی تو یہاں پہ میری گرم گرم پوریاں بن کے تیار ہیں اور میں تو چلی کھانے کیونکہ مجھ سے بلکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا میرے موم میں پانی آ رہا تھا تھوڑا سا ہم لوگ اور گانش کریں گے اور ہمارا کھانا ریڈی ہے تو آپ لوگ بھی جلدیل دی جائیے اور بنائیے مجھے بتائیے